اسلام علیکم ویورڈز کیا حال اچھا ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے اور آپ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی رحم کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خیر و آفیت میں رکھے آمین دوستو آج بات کریں گے پارٹ ٹو کی لیبیا سے اٹلی کا سفر پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان سے میں لیبیا کیسے آیا اور پھر آج ہم بات کریں گے لیبیا سے اٹلی کا سفر کیسے ہوا اور کتنے دنوں میں ہوا اور کیا کیا مشکلیں آئیں کیا کیا پرشانییں آئیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے بات ہوگی تو اپنی رائے دیجئے گا اچھے لفظوں میں اگر کسی کو بات پسند آئے تو بھائی کمنٹس میں بتا دیجئے اگر کسی کو بری لگے تو بھائی معاف کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگے بات بات ہم کر رہے تھے بھائی کل ہم بات کر رہے تھے تئیس سوری تیرہ یعنی کہ فروری کو گیا جب وہاں پہ حالات خراب تھے تو وہیں سے بات شروع کرتے ہیں بات ایسی ہے کہ جب میں وہاں پہ تھا تو وہاں پہ پلمبری کا کام کر رہا تھا پلمبری کے کام کرتے کرتے چوری ہوئی چوری کی بھی بات کی میں نے ہمارے گھر میں جو چھ سات لڑکے آئے تھے لیبیا کے لیبیا میں جو لیبین تھے جنہوں نے گھر میں آکے یعنی کہ سب کو چھین لیا موبائل بھی لے لیے پیسے بھی لے لیے یعنی کہ even سب کچھ لے لیا اس کے بعد ایسے ہوا کہ بھائی ہم لوگوں نے کمرہ اپنا چینج کر لیا یعنی کہ ہم لوگوں نے گھر چینج کر لیا گھر چینج کر لیا اور اپنا کام میں مانگن ہو گئے تقریباً ایک مہینہ یا دو مہینے یا تین مہینے گزرے تین مہینے گزرے آہستہ آہستہ ہم لوگوں کا کام زیادہ ہو گیا کام پکڑ لیا کام زیادہ سے زیادہ کرنے لگ گئے پیسے بھی الحمدللہ ہم لوگ ٹھیک کماتے تھے بہت ہی ٹھیک کماتے تھے خدا کا بہت شکر آج بھی اور تب بھی تھا کرتے کرتے سر ہم لوگوں نے ایسے کیا کہ ہم لوگوں نے ایک گاڑی لے لی جس کو ہم لوگ پاکستان میں بولتے ہیں پجاروں پجاروں لے لی ٹربو پجاروں لے لی اور بہت سمجھنے کے زبرز گاڑی ملی اور ہم لوگوں کو سمجھے کہ فری میں ملی کیونکہ وہاں پہ گاڑیوں کی جو سیل بیچنا لینا وہ بہت آسان ہوتا ہے وہاں پہ اس کا ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی لیکن فری بھی مل جاتی ہے یہ تب کی بات ہے جب لیویا کے حالات خراب تھے میں نے بھئی گاڑی لے لی گاڑی لے گاڑی پہ ہم لوگ اکثر جہاں بھی جانا اس گاڑی پہ جانا پجاروں پہ جانا وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے لیبین جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھا جہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے وہاں پہ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح صبح ہم لوگ چار آدمی تھے ایک ہمارے جو سینئر انجینئر تھے وہ تھے ساتھ میں ایک میرے ساتھ میں الیکٹریکل کا کام کرتے تھے گھروں کی یعنی کہ وائرنگ ویرہ کرتے تھے ہر ایک گھر کی ایک وہ لڑکا تھا میرے ساتھ ایک میرے ساتھ ہلپر تھا اور ان کے ایک اور لڑکا تھا وہ بھی ہلپر تھا ہم لوگ یعنی کہ چار لڑکے تھے نام مجھے یاد ہے لیکن معزد میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کی پرائیویسی بھی رکھنی چاہیے شاید وہ چاہتے ہوں کہ آپ لوگ شیئر نہ کریں ہم لوگ یار ایک دن ایسے ہوا کہ ہم لوگ گھر سے نکلے صبح تقریباً چھے بجے کا ٹائم تھا میرا بوس آگیا جو ہمارے انجینئر صاحب تھے وہ آگئے اللہ تعالی ان کو زندگی دے تندرست دے آج بھی اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے بہت اچھے انسان تھے آج بھی اچھے ہیں اور ابھی بھی خدا ان کو لمبی عمر دے بہت اچھے آدمی ہیں انہوں نے سر ایسا کیا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں صبح کے وقت وہ آئے ناشتہ کیا ناشتہ اگرہ کر کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ انہیں آج چارڈے کے کنٹری ہے چارڈے یعنی کہ افریقہ کا کنٹری ہے لیبیا کے ساتھ لگتی ہے تو اس کے بارڈر کے پاس جانا ہے ہم نے وہاں پہ جا کے کام کرنا ہے کیونکہ ہمیں ایک ہوسپٹل ملا ہوا تھا جو پرانا تھا اس کو ہم نے ٹوٹل ہوسپٹل کو ہم نے رپیر کرنا تھا بند تھا تقریباً سال ڈیڑھ سال سے یا دو سال سے وہ پورا بند تھا اس کو ٹوٹل کو رپیر کرنا تھا اس کا الیکٹرکل کا کام ہونا تھا اس کا پلمبنگ کا کام ہونا تھا اس کے سسٹم کا کام ہونا تھا کھڑکی دروازے کا کام ہونا تھا پینٹنگ کا کام ہونا تھا یعنی کہ ہر ایک اس کا کام ہونا تھا ایٹ ٹو زیڈ اس کی مینٹیننس تھی تو ہم لوگ نے کیا کیا ہم لوگ نے ناشتہ کیا ساڑھے چھے سات بجے ہم لوگ نکلے جیسے ہم لوگ گھر سے نکلے تو گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا ہمارے جو سینئر تھے انجینئر صاحب وہ کہتے ہیں کہ یار چائے رہنے دو چائے کیا پینے ہم لوگوں نے راستے میں کافی وغیرہ لیں گے اور کافی پیتے جائیں گے کیونکہ لیبیا میں کافی اچھی ملتی ہے یورپ میں یا کسی بھی فارن کنٹری میں آپ کوئی پیو گا کافی ایک اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان میں اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن ہے لوگ وہاں بھی پیتے ہیں جیسے ہم لوگ نکلے ہم لوگوں نے سر راستے میں گاڑی کھڑی کی گاڑی کھڑی کر کے میں گاڑی سے اترا جا کے کافی لے کے آیا چار آدمیوں کے لیے اور ہاتھ میں میں نے ایک ایک پیکٹ پکڑا جس کے اندر ہم لوگوں نے کافی رکھی ہوئے کافی کے کپ رکھے ہوئے تو جیسے میں آیا تو میں نے اپنے انجینئر صاحب کو کہا سر گاڑی آپ چلاو میں پیچھے بیٹھتا ہوں یا سائٹ پہ بیٹھتا ہوں انجینئر صاحب ڈرائیور سیٹ پہ گئے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں کافی ہم لوگوں نے سرف کی ہے میں نے دوسرے دوستوں کو کافی پی رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں سفر ہمارا شروع ہو گیا ہم لوگ جیسے چڑ کے مین روڈ کے اوپر چلے یعنی کہ ہائیوے پہ چڑے اور ابھی سفر شروع آیا دس پندرہ من گزرے ہیں تو ایک بی ایم ڈبلیو تھی یہ وہی بی ایم ڈبلیو تھی جس نے ہمارے گھر میں چوری وغیرہ کی تھی یہاں کوئی اور بھی ہو سکتی ہے کنفرم نہیں ہے لیکن وہ بھی بی ایم ڈبلیو تھی تھوڑا سا سفر کیا ہم لوگوں نے کبھی وہ گاڑی آگے چلے جائے کبھی پیچھے چلے جائے یعنی کہ ہمیں کبھی کراس کر جائے کبھی پیچھے چلے جائے کبھی آگے یعنی کہ ایسا اس نے سسٹم کرتی رہی تھوڑی دیر بعد ایک یوٹرن آیا ساتھ میں وہاں پہ بہت بڑا ہسپیٹل تھا اس کو بولتے ہیں مستشفہ رئیسی یعنی کہ بڑا ہسپیٹل تو وہاں پہ ایک یوٹرن ہے ہسپیٹل سے تھوڑا سا پیچھے ہم لوگوں نے ایک دکان ہے وہاں سے ایک بہت بڑا سٹور تھا وہاں سے کچھ سمان لینا تھا ہسپیٹل کے صاحب سے تو وہاں پہ ہمارا سمان پیک ہوا تھا تو جو ہمارے انجینئر صاحب سے وہ بتے گئے یہاں سے تھوڑا سمان پیک کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ تین چار گھنٹوں میں وہاں پہنچ جائیں گے زیادہ نہیں تو تین تین گھنٹے لگ جائیں گے ہم اسی بات پہ راضی ہو کے اور چل دئیے جیسے یوٹرن آیا کہ ابھی ہم لے یعنی کہ جو سٹور ہے اس کی طرف جیسے ہم نے ٹرن لینا تھا تو وہ بی ایم ٹویو یعنی کہ جو پیچھے تھی وہ اللہ جانتا ہے وہ کیسے آگے گئی کیسے نہیں گئی ہمیں نہیں معلوم وہ یوٹرن سے جیسے ہم نے گاڑی کھڑی کی کہ یہاں سے یوٹرن لے کے اس سٹور پہ جانا ہے تو وہ بی ایم ٹویو ہمارے بلکل سامنے آگئی جیسے ہی بلکل سامنے آئی تقریباً میرے خیال میں چار یا پانچ سیکنڈ لگائے انہوں لوگوں نے ان کے پاس یعنی کہ گن تھی آٹومیٹک گن تھی کوواللام یا سے کوئی سٹریڈ گن ہوتی یا ایسی کوئی چیز تھی یعنی کہ گنیں تھی ان کے پاس گن بھی ہیوی تھی انہوں نے سر سیدھے فائر کیے یعنی کہ ہماری طرف نہیں کیے بونٹ کے اوپر کیے فرنٹ بونٹ ہے نا جو ہماری گاڑی کا اس کے اوپر فائر کیے تو گاڑی ہماری آٹومیٹک تھی لاک ہو جاتی تھی اندر سے اسی وقت جو ہمارے انجینئر صاحب تھے انہوں نے گاڑی لاک کر دی ہم لوگ ڈر گئے تھے ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی دو اس میں آدمی تھے ایک بی ایم ڈو بلی چلا رہا تھا ایک ساتھ میں بیٹھا تھا جو باہر نکلا فائرنگ کر رہا تھا وہ ایک یا دو سیکنڈ یا تین سیکنڈ میں وہ ہمارے نا ڈرائیور سیٹ کے پاس آگئے اس کو بولتا ہے دروازہ کھولو افتباب تو جو ہمارے انجینئر صاحب نے دروازہ نہیں کھولا اس نے ڈر کی وجہ سے یا اس کو گصے کی وجہ سے دو فائرچ چلائے نیچے کر کے یعنی کہ جو ڈرائیور دور ہوتا ہے نا ڈرائیور سیٹ کے ساتھ جو دروازہ ہوتا ہے گاڑی کا اس کے اوپر چلائے اس کے اوپر چلائے تو دو گولییں اندر چلی گئیں یعنی کہ دروازے کو چیر کے اندر گئیں اور ایک جو ہمارے جو انجینئر صاحب ان کے پاؤں کے اندر سے کراس ہو گئی اور ایک ٹانگ سے کراس ہوئی جیسے ہی وہ کراس ہوئی اور اندر یعنی کہ اتنا دھوہا ہو گیا یا مٹی تھی یا کیا تھا ایک سیکنڈ میں انہوں نے ایسے ہو گیا یعنی کہ ان کی آواز نہیں نکلی نہ ان کو درد ہوا لیکن ان کو یہ پتا چلا ہے کوئی چیز ٹکرا کے گئی ہے انہوں نے گاڑی انلاک کی گاڑی کا دروازہ کھولا ہم لوگ سارے باہر آئے اس آدمی جو یعنی کہ وہ جس نے ہم پہ فائرنگ کی جنہوں نے گاڑی لوٹ نہیں تھی وہ سار اسی وقت گاڑی میں بیٹھا بی ایم ڈبلی بھی گئی اور پجار ہو گئی ہم لوگوں نے اس میں سارا کچھ گیا ہمارا پلمبنگ کا سمان الیکٹرکل کا سمان ہمارے پاسپورٹ ہمارے پیسے یعنی کہ ایوری تنگ اس گاڑی میں تھا یعنی کہ جو جو چیزیں ہم لوگ نے سنبھال کر رکھی تھی وہ سب کچھ اسی میں تھا ابھی وہ لے کے رفو چک کرو گئے ہم لوگ جیسے ہم لوگ انجنئر صاحب کو دیکھا تو ان کی ٹانگ پہ گولی لگی ہویا اور بلڈ نکل رہا ان کے پیروں سے ان کے شوز سے تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا لیکن وہ سیڈے کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی بعد میں چلا گیا پتا چلا گیا گولی تو لگ چکی ہے ہم لوگوں نے کیا کیا سر ان لوگوں کو دوستو پکڑا اور ساتھ ہی یعنی کہ ہوسپیٹل ہے اس کے یوٹرن سے پہلے ہم لوگوں آگے والے یوٹرن پہ ہوسپیٹل تھا تو ہم لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کو لے کے جائیں اور کیسے لے کے جائیں یہ ہے سر آج کی سٹوری اور یہاں سے ہی ہم لوگ انشاءاللہ اگلی نیکس ویڈیو میں شروع کریں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم و کرم کرے اگر بات اچھی لگے سٹوری اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا بات سمجھنی ہے یا کیا بات آپ کو سمجھ آئی تو ضرور بتائیے گا یار اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اب بتاؤ ٹھیک ہے جی آپ سب اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمین ناصر اللہ حافظ